بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں نے گفتگود ہوئے کہ جو لندن پلان نیا بنایا اس پہ کرنی ہے لیکن چونکہ آج آپ کو بڑا انٹرسٹ ہے کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ اور جو توقعات ہیں ان کے این مطابق معاملات جو ہیں سامنے آ رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے جو لوگ بہت پور امید تھے ان کی امیدیں جو ہیں وہ رنگ نہیں لارہی ہیں تو انہوں نے اب گھیل بگاڑنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے تو دوسرے یعنی اب یہ اس وقت قریب ساڑھے بارہ باج گئے ہیں تو اب اطلاع یہ آئی ہے کہ کوٹلی میں فائرنگ سے پیپل پارٹی کے جو ہیں امیدوار یا جو ان کی فائرنگ سے تحریک انصاف کے جو ایک کارکون ہے وہ مارے گئے ہیں سوری میں بتانی شہید کہنا چاہیے یہ مارے گئے کہنا چاہیے حلاق کہنا چاہیے بارہل جان بھاک ہو گئے ہیں یہ تو ابھی تک کاروائی اور ایسے لگتا ہے کہ فساد کا پورا پروگرام بن چکا ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ الیکشن اور یہ افغانستان کی پلیسی اور سفارتی ہنگامہ رہیاں یہ خفیہ ملاقات ہے یہ اس لندن پلین کا حصہ ہے جو اس وقت روبہ عمل ہے اور جس کو جو جو آپ کا پتہ یہ لندن پلین وہاں لندن نے بنا کرتے ہیں پاکستان میں چینج لانے کے لیے کرنے کے لیے تو یہ بنے ہوئے ہیں اچھا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی جیسے آپ کے حدن میں حد کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آؤٹ ہو جاتی ہیں اور جو یعنی ہر بندہ اصلا میں خوش فہمی کا شکار ہے غلط فہمی کا شکار ہے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ کاؤنٹر تو لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ بڑے پر امید ہوتے ہیں اتنے ذرائع ہوتے ہیں ان کے اتنے انہوں نے آگے ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بے ان کو پکا ہے اور محفوض جیسے کلبوشن تھا وہ بڑے اتمنان سے اپنا کام کر رہا تھا اور اتنے سالوں سے کار رہا تھا میرے ساتھ آٹھ سال سے کام کر رہا تھا تو اسی طرح یہاں بھی ایک عرصے سے یہی ہو رہا ہے پچھلے بیس پچیس تیس سال سے کہ لندن میں ایک خفیہ پلین بنتا ہے کچھ طاقتیں کٹھی ہوتی ہیں اور پاکستان میں انقلاب آ جاتا ہے تو ابھی جو تازہ تنین لندن پلین ہے جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ذکر کیا جو پاکستان میں آن ریسٹ پیدا کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل ہی پاکستان کو بلیم کرنے کے لیے کیا گیا ہے اس میں بدقسمتی سے کچھ پاکستانی ہمارے لیڈران اکرام کی شمول یہ جو ہے وہ بڑی محلے نظر ہے کہا یہ گیا ہے کہ اس پلین میں شرکت کے لیے انڈیا کے تین اہم ترین شخصیات جو ہیں وہ بڑی خاموشی کے ساتھ آئے ہیں اور یہ بڑے ہی ایک پرائیویٹ مقام پر قریب سمجھئے کہ ایک جزیرہ ٹیپ جگہ ہے جہاں پر یہ ہوئی ہے جہاں لوگ صرف ویعشی کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جانے والوں پر کوئی نہیں شک کر سکتا کہ اس کے علاوہ بھی یہاں کوئی معاملات ہوں گے اس کی وجہ یہ جو آپ کو بتاروں باتیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا کانٹر انٹریجنس سسٹم ہے پوری دنیا میں وہ بہت مضبوط ہے الحمدللہ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف کوئی جرم امریکہ میں بیٹھ کے کریں اور وہ ہم تک پہنچیں ہماری انٹریجنس اس تک نہ پہنچیں یا لندن میں گئے لندن تو خیال یہ گھڑے کی مچھلی ہے نا ہم سب کی کہ وہاں پہ کریں یا دبائی میں کریں یا کہیں بھی کریں کوئی پلان آپ ملائیں تو اس کا توڑ کرنے کے لیے ہماری ایجنٹ بھی وہاں متحرک ہوتے ہیں جس طرح کے پلان کرنے والے جو ہوتے ہیں شیطان انہوں نے مختلف قور میں اپنی ایجنٹ رکھی ہوتے ہیں بزنس مینوں کے سفارتکاروں کے اللہ آپ کا بھلا کرے اور یہ شو بیز کے لوگوں کے اس طرح ظاہرہا ہم بھی کوئی ہاتھ پاؤں مارتی ہوں گے ایسی تو بات نہیں ہے آپ اتنی مشکل میں پڑھیں ہوئے تھے ہاتھ پہ ہاتھ باتھ باتھ بیٹھے رہیں اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ منصوبہ کیونکہ یہ منصوبہ آن ریکارڈ آتا ہے یعنی اس کی ہارڈ کاپی لازمان بنتی ہے ہارڈ کاپی اس لیے بنتی ہے کہ جو اس کے منصوبے کے ہوتے ہیں جو فریقین جو ہوتے ہیں جو اس کے حصے دار ہوتے ہیں کہ جب کل کوئی بات مکمل ہو تو ہر ایک کے پاس یہ ہارڈ کاپی موجود ہو کہ دیکھیں چناب اس کے مکمل انہوں نے آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا میرے ساتھ یہ کیا تھا مجھے یہ دیں مجھے یہ دیں وہ ایک الگ بات جو یہ سوفٹ ویر معاملہ ہوتا ہے یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو آپ کو پتہ فائلیں ختم ہو سکتی ہیں کرپٹ ہو سکتی ہیں ان میں وارس آ سکتا ہے کوئی ببانے لیکن ہارڈ ویر میں اور دستخطوں کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ عدالتی ریکارڈ بھی بنتا ہے اور یہ تاریخی ریکارڈ بھی بنتا ہے اب ہوا یہ ہے جناب کہ اس کاروائی کو میں ایک ایسا بندہ بھی شریک تھا جو صد فی صد پاکستانی یہ کاروائی جو ہے پہلے تو وہ جو خفیہ مایک شایق ہوتے ہیں ان کے ذریعے پہنچی ایک جگہ پہ وہاں پہ اس کی ہارڈ کافی بنائی گئی ہے اور وہ ہارڈ کافی جو ہے وہ پھر سرکاری دستاویز بن جاتی ہے آپ کو پتہ ہے اور بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں سفارتی دنیا کے سو ایرہ پھیریہ ہوتی ہیں اب وہ پورا پلان اس وقت ڈی جی جو ہے ہمارے ایک ان کی میرے پہ پڑا ہے ان کے سامنے سارے کاغذ رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس میں تیعن کر رہے ہیں کہ کس نے کتنا کتنا کردار ادا کیا اور کہاں یہ معاملہ شروع ہونا تھا کہاں ختم ہونا تھا یہ جو افغان سفیر کی بیٹی کا آئیدر تھا ایرہ پھیریہ اور ان کا پھر یہاں سے فراد اس کے بعد پاکستان کے لندن ہائی کمیشن میں ہونے والے مزارے جو بالکل جن کا کوئی وہمہ گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے پھر سعودی عرب میں اور دبائی میں ہونے والی جھڑپیں اب یہ سرسلہ یہ آگے یورپ میں لے جا رہے ہیں دیکھ جس طرح یعنی جس طرح پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سکھوں اور کشمیروں کا اطلاعہ یہ سہی نے کروایا تھا کروایا ہوگا بھئی ہمیں کیا پتا کروایا ہوگا تو یہ کہتے ہیں اب یہ انہوں نے توڑ کیا اس کا اسی طرح یہ ایک افغانوں کا یعنی آئیہ کے جو مظلومین ہیں میں ابھی تھوڑی در پہلے دیکھ رہا تھا کوئی ویڈیو کے یہ تورخم والا جو باڑھ رہا ہے اس سے ہزاروں کی تعداد میں پتہ نہیں گھوڑوں کی طرح بھاگے چلے آ رہے تھے بچارے افغان پناہ لینے کے لیے پاکستان میں اور وہ پاکستان کے فوجوں نے ان کو راستہ کھولا ہوا ہے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے راستے کا بندوبست کیا ہے ان کو ہمار رکھیں گے ان کا کھانا پینہ دیں گے ان کے بقی بوڑنگ لاجنگ کا بندوبست کریں گے ایک مقصود ہی نے ان کی خدمت کریں گے اور قل کو ان میں سے کوئی پاکستان میں دماغ کا کر دے گا ان میں سے کسی کو راہ کلٹیویٹ کر کے اپنے کام کے لیے وہاں پہ کوئی تقریب کاری کرا لے گی اور انہی میں سے بعد میں جا کے یہ جو حمداللہ محب سعادت ناظری اس کی فیملی نے بھی پاکستان میں پناہ لی تھی یہ جو قرضی تھا اس کی فیملی نے بھی پاکستان میں پناہ لی تھی اشرف قرضی کی فیملی نے بھی پاکستان میں پناہ لی تھی اب تو احسان فراموش ہے نا حالانکہ پتھان ایسے ہوتے نہیں لیکن یہ کوئی ردہ میرا ہی کام لگتا ہے مجھے تو نہیں لگتا کیونکہ افغانوں کی ایک ٹرائڈیشن ہے یہ جو مرضی ہو جائیں یہ احسان فراموشی کبھی نہیں کرتے اس جیسا جو گھندا احسان فراموش بندہ ہو گئے نا یہ ادھر ہوتا ہے اب آپ کو پتا ہے میں اب کیا کہوں باہرہ رہنے نہیں ہو تو یہ اب یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر بھاگے چلے آ رہے ہیں اور یہ ان سے ہمارے خلاف آپ مظاہریں بھی کروا رہے ہیں آپ کی اقل مانتی ہے جو بندہ افغان لندن میں رہتا ہے کوئی افغان اور اس کو پتا ہے کہ میری ساری فیملی جو افغانستان میں ہیں وہ طالبان کے ڈر سے یا کسی اور کے خوف سے پناہ لینے پاکستان گئی ہوئی ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے کیا وہ ایسے حالات پر ادا کرے گا کہ یہاں پاکستان کے خلاف مظاہریں کریں نہیں یہ جیلی افغان ہے جیلی افغان وہ ہیں جو انڈیا میں یہ سٹوڈنٹ وغیرہ جاتے ہیں نا ان کے جن کو پھر آگے کلٹیویٹ کر لیتے ہیں اور وہاں پہ ڈیرہ دون میں ان کی لڑائیاں شنائیاں بھی ہوتی ہیں آپس میں کسون مکی بھی خاصی ہوتی ہیں گالے گنوج بھی ہوتا ہے لیکن ساری یہ عورت اور شراب ایسی چیز ہے رہا یہ مسلمانوں کا بیڑا گھرک کاریہ دیتی ہے ان لوگوں کا ایک خاص ان کے برین واشنگ کی جاتی ہے اب یا برین واشنگ کا خل یہ مطلب نہ لے کہ زبانی کلامی ہوتی ہے آج کال تو انجیکٹ کیے جاتے ہیں ٹیک ہے ہاں جی دماغ پہ دماغ پہ کے اثرات آپ کا مائنسٹ چینج کرنے کے لیے اب یہ عدویات سے بھی کام ریا جاتا ہے ایسی خطرنا عدویات دی بن چکی ہیں یہ جو تھی افغان سفیر کی بیٹی اس کا بھی یہ مسئلہ تھا اب یہ جو لوگ انہیجی یہ جب جاتے ہیں اگلنڈ وغیرہ ہمیں اور ادھر ادھر تو یہ اصل میں انڈیا نہیں ہوتے ہیں ان کا شکار ہوتے ہیں ایک کے ساتھ دو تیر انڈیاں دوست ہوتے ہیں ان کے اب وہاں کوئی اپنے گلے میں شناستی کار تو پان کے نہیں پھیر رہا نہ لندن پولس پکڑ پکڑ کی ان سے پوچھے گی تمہاری آگودہ اس ملک میں تو پرائیویسٹی کو ویسی بڑی امیت دی جاتی ہے لیکن ایک بات مشکوک ہے دیکھیں ایک دن میں انہوں نے کرکٹ کا دوستانہ میچ ہو رہا تھا افغانوں کا اور پاکستانیوں کا اس پہ بھی حملہ کر دیا پاکستان کے پڑی ہے در سعودی عرب میں بھی اور در دوہی میں بھی اور آپ پتہ نہیں اگلا ملک کونس ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے رہا اس لندن پلائن کا حصہ ہے جو ڈاکومنٹ پاکستان کے قابل میں آئے ہیں اور اب ان کے مطابق اس کا توڑ بھی شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ پاکستان مجبور کر دیا آپ نے کہ وہ آپ کے خلاف لونگ ہینڈ پولیسی بنائے امالین ایلی البلاغن موبی ناظرین کرام درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائکس نے آپ کا بہت شکریہ